اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مقدمہ حوام کا ناظرین اسلامباد میں ان دنوں پاکستان کی اگلے مالی سال کے معاشی فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ان فیصلوں کے نتیجے میں ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا یا ان کے لیے کتنی مالی سہولیات ہوں گی یا کتنی مہنگائی کم ہوگی یہ سارے کے سارے انحصار انہی فیصلوں پر ہوگا لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ وفاقی بجٹ سے پہلے ہی خیبر پختونخواہ کسی صوبے کے اندر بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں خیبر پختونخواہ نے یہ لیڈ لیا اور انہوں نے کوئی اپنا ایک ہزار سات سو چون ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے اور یہ خیبر پختونخواہ میں غالباً پہلی بار ہے کہ ایک سو ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات جو ہیں کہ وہ این ایف سی محاصل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ اور وفاق کی اندر اس وقت جو بہت سے فنڈز کی حوالے سے کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن کے اوپر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں اور صوبہ کچھ اپنے پیسے مانگ رہے ہیں جو وفاق کے خیال میں نہیں بنتے یا وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں وجلی چوری ہو رہی ہے پہلے وہ معاملہ ٹھیک کیا جائے تو پھر آپ کو ملیں گے اسی طرح جو سندھ ہے وہ بھی کچھ ڈیمانڈز کر رہا ہے اور اس کی ڈیمانڈز کے اندر یہ معاملات ہیں کہ جو سینئر بیوروکریسی ہوتی ہے گریڈ اکیز بائیس کے جو افیسز ہوتے ہیں ان کی پرموشن جو ہے کہ وہ پرائم میرسٹر چیئر کرتے ہیں اور جو وفاق کی سطح کی اوپر ہوتی ہے لیکن یہ لوگ صرف جا کے صوبوں میں کرتے ہیں تو پھر اس جو سیلیکشن بورڈ جس کو کھا جاتا ہے کہ اس کے اندر صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے تو آج ہم کچھ معاشی فیصلے کچھ صوبائی حقوق اور وفاق اور صوبوں کے جو معاملات ہیں اس کی اوپر بات کریں گے ابھی اس حصے میں ہم کیپی اور وفاق کے کچھ معاملات پر بات کرنے ہیں اور اس میں ہمیں خیبر پختونخواہ سے جوائن کر رہے ہیں فریداللہ خان ہمارے بیوروشیف ہیں اور فخر کا کا خیل جو سینئر جنرلسٹ ہیں آئیے دونوں ہم سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ دونوں کا فریداللہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ بجٹ کا ٹوٹل آوٹلے جو اس کے کی فیچرز ہیں کہ پیسے کہاں سے کتنے آنے ہیں اور میجر چنگ جو ہے کہ وہ کرنٹ جو اخراجات ہیں اس کے اوپر کتنے ہیں یا خاص طور کی اوپر جو ڈیویلپنٹ اور جو سوشل پروٹیکشن ہے جس کے اندر آپ غربت کو یا نوجوانوں کو یا ایس چیزوں کو ایڈرس کرتے ہیں اس کے لئے کتنے رکھیں ہیں اور یہ سرپلس بجٹ کے پی کا آیا ہے اس کی بنیادی ریزنز کیا آپ کی نظر میں ہیں بہت شکریہ خالی جمیز صاحب بنیادی طور پر بارہ سو بارہ عرب روپے ایسے ہیں یہ رقم بڑی سب سے بڑی رقم آپ کو پتہ ہے کہ پختنفاہ کے سارے جتنے بھی اخراجات ہیں یا جو بھی ہیں وہ مرکز سے ملنے والی تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو رقم ہے وہ مرکز سے بجلی پانی یہ ایس وغیرہ کی جو رائیلٹی ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن گزشتہ کئی ماہ سے جو صبحی حکومت کہہ رہی ہے پاندرہ سو دس عرب روپے کلیم کر رہی ہیں اور ابھی انہوں نے جو اسٹیمنٹ لگایا ہے وہ ایک ازار دو سو بارہ عرب روپے کا کہ مرکز نے یہ پیسے دینے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے سرپلس بجٹ دیا اور ساتھ میں وفاق سے پہلے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وفاقی بجٹ آنے کے بعد پھر یہ مختنقواہ کا بجٹ یا سن بلوستان وغیرہ کا صبحی حکومت بجٹ پیش کرتی تھی لیکن اس دفعہ پھر یہ ایک نیا ٹرنڈ انہوں نے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے اگر آپ کو یاد ہو تو مارچ میں ایون کے تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے آج اگر آپ اے جی آفس میں پنڈنگ کیسز دے کے جو پنشن کی اور اس کے ہیں جو سرکاری ملازمین کی یا جو کنٹریکٹر ہیں ان کے جو پیسے ہیں بکای جات ہیں تو وہ فائلوں کے ڈیر لگے ہیں پیسے ہیں نہیں سیکنڈلی ہر ڈیپارٹمنٹ کے جو پریویس بجٹ رننگ ائر کا مطلب اس سالے روان کا جو بجٹ تھا اسی پی کٹ لگا ہے مسلسل کٹ لگاتے رہے ہیں ان سے پہلے جو فیئر ٹیکر گورنمنٹ تھا ایک ایک مہینی کا جو بجٹ انہوں نے اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ کفائیت شاری سے کام لیا کوئی خرج نہیں کی ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پیسے انہوں نے مختص کیے ہیں خاص کر جو زم قبائلی ازلا ہے یا ہمارے جنوبی ازلا ہے وہاں ایک دفعہ پھر جو صورتحال ہے امن و امان کی اب دیکھیں اس سال جو روان سال ہے دوہزار چوبیس اس میں مسلسل وہ ٹارگٹ تقریباً تین سو ستا سٹھ سے زیادہ ابھی تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں تیس سو ستا سٹھ لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں ہمارے پولیس کے فوج کے اور سیویلین کے مسلسل یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کے بہوجود جو بجٹ میں امن و امان کیلئے پیسے میری نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے ڈیولپنٹ کا کام اگر آپ دیکھیں ون فورٹی ون عرب ہے ایک سو اکتالیس عرب ہے غالباً سری کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو جس طریقے سے جس تیزی سے لیکن کیپسٹی بلڈنگ کیلئے کوئی کچھ نہیں ہے پولیس میں آج مطلب ایون کہ آپ پروینشنل کیپٹل دیکھیں یہاں آبادی بڑھتی جا رہی ہیں لیکن پولیس کی جو تعداد ہے وہ وہی پرانی ہے یا قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی کیپسٹی بلڈنگ کیلئے وہاں تانوں کی تعمیر کیلئے وہ ان کے لئے یہ جو رقم انہوں نے مختص کی ہیں یہ بہت ہی کم ہے کم ہے میں ذرا آتا ہوں اس کے ڈیولپمنٹ سائٹ یا باقی سائٹ پہ بھی آتے ہیں میں کیونکہ یہ لائی آن آرڈر جو ہے سیکیورٹی سیچویشن یہ فخر کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے میں چاروں کے ذرا ان سے بھی یہ کمٹ لے لیے تھے کہ یہ جتنے چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں فخر کیپی کے اندر اور پھر کیونکہ کیپی کا سارا کا سارا بورڈر ایک طرف جو ہے اغانستان کے ساتھ جڑ رہا ہے اور وہاں سے جو اس طرف معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس یہ بجٹ کافی ہے اور پھر کیونکہ سارا کا سارا انہصار تو وفاق کے اوپر ہے اور اگر اس میں یہ تو سبائی حکومت نے مختص کیا ہے بہت سے ایسے یہاں پہ پروجیکٹ یا ایسی انسالیشن یا ایسے ذمہ داریاں ہیں جو وفاق کے پاس بھی ہیں جی بالکل ایکچولی میں سیکھن کروں گا تائید کروں گا اپنے سینئر پریدلا خان صاحب کی اور میں اسے ایک قدم آگے بڑھوں گا کہ امن و امان کے حوالے سے انہوں نے جو بجٹ رکھا یہ بہت خطرناک ہے خطرناک یہ کہ یہ اتنا کم ہے کہ میرے خیال میں اس سے جو انتہا پسندی کے خلاف دیشنگردی کے خلاف جو پولیس کی کوششیں ہیں اس کو ایک بڑا دچکہ پہنچے گا کیونکہ زیارہ تر ازلا کے اندر اس طریقے سے پولیس لائنز کام نہیں کر رہے ہیں پھر سب سے ہم بات یہ ہے کہ وہاں پر خاصدار فورس کو پولیس بنا دیا گیا ہے ان کی کیپیسٹی جس کا طرف اشارہ کیا فریدلا خان صاحب نے بھی اور پھر یہ جو بہت لمبی بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ اور افغانستان اور پاکستان کے جو معاملات جس نیٹ پر چل نکلے ہیں اس کا پال آؤٹ یقینی طور پر سب سے پہلے اسی پارٹا یعنی زمزلہ کی اوپر پڑے گا اور وہاں پر پولیس کا نظام آل موس نہ ہونے کے برابر ہے گو کہ مرکز سے یعنی پشاہور سے پولیس افسران جاتے ہیں لیکن جو فائٹنگ فورس ہیں وہ میری نظر میں قطعا اس قابل نہیں اور نہ ان کے پاس وہ اسلحہ آئے کہ وہ عسکریت پسندوں کا مقابلہ کر سکیں مین سیٹیز کے اندر چونکہ نائٹ ویشن گاؤگلز جو استعمال کرتے ہیں ترمل گنز جو استعمال کرتے ہیں وہاں پر تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس سوالے سے میں یقینی طور پر پریدلا خان صاحب کی بات کو نہ صرف سیکنڈ کروں گا بس کہ اس کو آگے لے کر جاؤں گا پھر اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر عدالتی عدالتوں کا جو نظام ہے جو انفرسٹرکچر ہے وہ ابھی تک قائم نہیں ہو پایا زیادہ طرح جو عدالتیں ہیں وہ جو ملحے کا عزلہ ہیں جو سیٹلڈے ریاں ہیں وہاں سے کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بنچ وہاں پر کام کرتے ہیں کیونکہ وہ پروپر نظام نہیں تھا نہیں ہے پولیٹیکل انتظامیہ کے دفاتر میں ہی دفاتر کولے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز ہمیں وہاں پر جو پولیس پوسٹوں کے اوپر سیکیوریٹی پورسز کی چیک پوسٹوں کے اوپر حملے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ انفرسٹرکچر ابھی تک تعمیر نہیں کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیا فخر کہ کے پی گورنمنٹ مسلسل یہ شکایت کر رہی ہے کہ جب سے یہ ضم ہوئے ہیں اس کے بعد سے وفاق نے علاقہ خطہ عوام تو صوبے کے ذمہ لگا دیا لیکن جو اس کے لیے مختص سپیشل فنڈ تھا وہ صوبے کو نہیں دیا جا رہا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب جناب عمران خان صاحب خود اقتدار میں تھے اور پرنسپل سیکٹری جو عظم خان تھے اس کا تعلق بھی خیبر پختنخواہ سے تھا یعنی ملک کے جو کرتا درتا تھے وہ خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ خود کئی قبائلی علاقوں میں خود سرب بھی کر چکے تھے لیکن بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے پرویس خٹک کی ہو یا محمد خان کی ہو انہوں نے عوامی ناروں کے اوپر تو پروجیکٹ اسٹیبلش کیے لیکن یہ جو بلیک آل سالوں سے آلماس ہنڈرڈ یئر سے موجود تھا اس کو پر کرنے کی ضرورت تھی وہ پر نہیں کر پائے لیکن ساتھ میں میں خالد صاحب یہ کہوں گا کہ جو پی ٹی آئی حکومت کا یہ اقدام ہے یہ اگر اس کی پولٹیکل کانوٹیشن دیکھ لیں تب بھی یہ کامیاب سٹریٹیجی ہے کیونکہ آگے اگر کچھ بھی ہوتا ہے اگر صحیح کارٹ کولیپس ہوتا ہے بی آٹی کولیپس ہوتا ہے یونیورسٹیز کولیپس ہوتی ہیں یہ صاف کہیں گے کہ مرکز نے ہمیں پیسے نہیں دیے ہماری اتنی ڈیوانٹ بنتی تھی اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم کیا کریں تو وہ جو دس سال دس سال کا آزار کروڑ کا جو جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو کرزے لیے گئے بی آٹی کے لیے صحت کارٹ کے لیے وہ بوجھے کلیدہ بوجھے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں نے پہلے سے یہ بجٹ اناؤنس کر دیا ایک پریشر ٹیکنیک ان پریشر فینانس کے حوالے سے بھی بیلٹ اپ کر دیا ہے جو پروجیکشن کر دی گئی ہے اس کو جیسے کہ فرید اللہ خان صاحب نے بھی کہا کہ بجٹ کا دارمدار ہمارا مرکز کے اوپر ہوتا ہے تو یہ کلیم انہوں نے کر دیا ہے ڈاکومنٹڈ اب وہ جواب دیں گے تو میرے خیال میں اچھا یہ ویسے بھی کیونکہ یہ فقر یہ این ایف سی کا فارمولہ تو تیہ ہے دو دار دس کے اندر ہی تیہ ہو گیا تھا تو اسی فارمولے کے تیہ تیہ کلکولیشن ہوئی ہے میں ذرا اس کو معاتا ہوں ذرا ابھی کے پی جو ہے وہ ایسا صوبہ ہے جہاں ایک طرف law and order ہے سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور غالباً اس وقت جو جتنی بھی کوئی ریسرچ غالباً پائیڈ کی ایک سامنے آئی ہے کہ 48% پاورٹی ہے خیبر پختونخواہ کے اندر تو فرید اللہ یہ بتائیں کہ اگر جس صوبہ آلموس نصف آبادی کہلیں آپ غربت کا شکار ہے وہاں پہ ڈیویلپنٹ بجٹ جو ہے یہ 416 عرب کا ہے 25% ہے آپ کے ٹوٹل آؤٹلور جو ایکسپنڈیچر ہیں اس کا یہ بنتا ہے اور اس میں آپ کی صحت اور تعلیم کے لیے صحت کے لیے غالباً 232 عرب ہیں اور تعلیم کے لیے کچھ 360 عرب کے قریب ہیں یہ آپ سمجھتے سفیشنٹ ہے یا اس میں مزید کوئی ایمپرویمنٹ ہونی چاہیے تھی حالی جمیل صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ بلکل سفیشنٹ نہیں ہے جو صوبوں کے ذمہ پیسے تھے اس میں وارگینسٹر کے جو فانڈز کا ایک فیصہ تھا یا جو بھی تھا ہنڈرڈ بلین روپے وہ نہیں ملے بلکہ پیسوں کو چھوڑ دیں اب بھی دیکھیں جو پروینشل گورنمنٹ کے اس جوریزڈکشن میں آتا ہے کہ ڈی سی خیبر جو ہیں ڈسٹرک خیبر وہ پشاور میں شمالی اور جنوبی وزیرستان کے جو ہیں وہ ٹانک اور ڈیر اسمہیل خان میں تو کم از کم اگر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یا ڈی پی او کا آفس خیبر میں اس دن بند کیا گیا تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو فائننشل ریسورسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کہ کم از کم امیجیٹلی جو پیسے آلڈی ہیں ان کے پاس جو سٹرنٹ ہیں آلڈی کم از کم وہ تو استعمال میں لائے حالی جمیل صاحب افغانستان کے صاحب جو ہمارا ٹنشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری فورن پولیسی بھی یہ ہے کہ جتنی بھی افغان تھے جو سرمایہ دار تھے وہ چلے گئے یا تو میڈلیسٹ میں یا ترکی میں اربوں اربوں روپے لے کے ڈالرز لے کے وہ ترکی میں اور یورپ میں وہ انہوں نے سرمایہ کاری کی یہاں پختنخواہ سے وہ یہاں حیات آباد اور ڈیفنس میں رہتے تھے اور یہاں سے اٹھ کے وہ چلے تو یہ ان کی ایک پولیسی ہے کہ افغانستان کا راستہ جو تین اکٹیو بارڈر ہیں وہ بھی بن ہیں بے روزگاری وہاں پہ بہت زیادہ ہے قبائلی علاقوں میں یہ جو آپ فوٹی ایٹ پرسنٹ یا فوٹی سکس پرسنٹ کہہ رہے ہیں نا خالد جمین صاحب وہاں قبائلی علاقوں میں میری نظر میں یہ سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے جو غربت کی چرہ ہے وہ سیونٹی آپ صرف جمروت کو نہ لیں آپ صرف لنڈی کوتل کو نہ لیں آپ صرف مومن کے جو مین سیٹی ہیں یا باجوڑ کے خار سیٹی ہیں وہ نہ لیں لوگ ایک طرح سی چوبیس گھنٹوں میں ایک وقت کاکانہ کاتے ہیں جو آئے ہیں یہاں پہ پشاور میں مردان میں یا دوسرے شہروں میں وہ دن بر مزدوری کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اور آپ کو پتہ ہیں پختونوں میں فریض اللہ صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ چند سال پہلے ایک سٹڈی ہوئی تھی اور اس میں جو سب سے زیادہ جہاں پہ پاورٹی تھی یا فوڈ ان سیکیورٹی تھی جن ڈسٹکس کے اندر سب سے زیادہ کانفلکٹ بھی انہی ڈسٹکس کا جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اور ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائبل ایریا کے اندر جو ایکس ٹرائبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ پلس ہے اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پر بھی جو اس وقت یہ جو جس ریسرچ کی میں نے بات کی وہاں پر سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن وہاں پر پاورٹی کا شو کر رہی ہے تو فقر یہ جو چیلنج ہے سب سے بڑا اس پہ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سٹڈی کے بعد بھی وفاقی حکومت نے برائرہ خود بھی ذمہ داری لی تھی کہ ان ایریاز کو خصوصی توجہ دی جائے گی ڈیولپنٹ فنڈ رکھے جائیں گے اور یہ جب نیشنل ایکشن پلان بنے جاتا تھا اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں دوزر تیرہ چودہ کے تناظر کے اندر بھی لیکن دس سال ہو چکے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے وہاں عملی طور کی پر کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو عام زندگی ہے عام بندے کی وہ اپگریڈ ہوئی ہو نہیں قطعا نہیں میں سمجھتا ہوں خالد جمیل کے اس صوبے کے بدقسمتی سے جہاں پر دعوے کیے جاتے ہیں کہ بجلی پیدا ہوتی ہے یا دیگر وسائل ہیں لیکن عاملا یہ صوبہ سنتی قبرستان بن چکا ہے سنتکاری یہاں سے گوف کر چکی ہے اور جو میجورٹی جو آپ اگر دیکھے چترال سے لے کر جوب اور پھر جوب سے آگے گوادر تک یہ جو ریجن ہیں ان کا ٹریٹ کا دارومدار اسی پاک آفان ٹرانزٹ ٹریٹ کی اوپر تھا یا گزرگاہوں کی اوپر تھا اب ان سے وہ بھی چین لیا گیا ہے اور ظاہری باتیں غربت اور اگر روزگار مطلب الٹرنیٹیو آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ نے جو تا اس کو بند کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آٹومیٹکلی پتری طور پر یہ اسکر پسندی کی طرف جائیں گے جو بھی ان کو اسلحہ دے گا جو بھی ان کو پیسے دے گا وہ ان سے جو بھی کام کروائے گا بلکہ جو بھی کام نہیں نہ بھی کروائے گا خود وہ اپنے دو وقت کی روٹی کی خاطر اپنی قبیلے کام قبیلے کی خاطر وہ اسلحہ اٹھائے گا اور وہ وائلنس کی طرف جائے گا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ روجان بڑھتا جا رہا ہے یوت کو ہم انگیج نہیں کر رہے ہیں یوت ریڈیکلائز ہو رہا ہے وہ دونوں اعتبار سے ریڈیکلائز ہو رہا ہے ایک تو اتق بنیادوں پر ریڈیکلائز ہو رہا ہے دوسرا ریلیجز بنیادوں پر ریڈیکلائز ہو رہا ہے تو پاورٹی کی وجہ سے یہ جو ملٹنسی ہے یہ ہمیں بڑتی نظر آ رہی ہے آہندہ کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک روجان ہے اگر اس بجٹ کے اندر کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے دیر موٹروے یا دیر اسمیل خان موٹروے اس کے حوالے سے بات کی گئی لیکن کوئی میگا جو یونیورسٹی پروجیکٹ نہیں ہے پانچ لاکھ روزگار کی بات کی گئی ہے جو کہ انبلیویبل ہے اس بجٹ کے ساتھ اس طریقے سے پانچ ہزار گروں کی بات کی گئی ہے یہ بھی مجھے بلیویبل نظر نہیں آ رہا ایسی حالت میں جو پہلے سے ترقی تھی وہ بھی رکتی نظر آ رہی ہے اور جو پروجیکٹ تھے جو ایک لحاظ سے ایمج بلڈنگ کے لیے چاہے وہ بیارٹی کا پروجیکٹ ہو یا سیحت کارٹ کا پروجیکٹ ہو وہ جو ہمارے ریال ایشیوز ہیں جہاں پیسے لگنے ہیں اس کو بھی اپنی طرف کہجے گا اور سارا خرچہ پشاور یا پر سیحت کارٹ کی اوپر لگے گا اور جو اندیریں ہیں قبائلی ازلا کے یا جو سرط کے وہ نہیں ختم ہو سکیں گے اچھا فرید اللہ فرید اللہ صاحب آپ کی طرح میں یہ آتا ہوں کہ اس وقت جو وفاق اور صوبے کے تعلقات ہم دیکھیں ان کے تناظر میں یہ جو سارے چیلنجز آپ بھی ذکر کر رہے ہیں فخر کا خیل بھی ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے وفاق کی کوارڈینیشن اور سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ان کے اندر آپ نے پولیس کی ایف سی کی بات کی خاصدار کی بات کی اس کی کپیسٹری کی بات کی یہاں پہ ہماری دیگر جو مسلحف آج ہیں ان کے بھی یہاں پہ دستے ضرور ہیں تو وہ جو وفاق کا سپورٹ ہے آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ تمام چیلنجز جو ہیں کہ اگلے آنے والے دو چار سال اور یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں ان کو اتنی کوارڈینیشن ہوگی کہ ان چیلنجز سے ہم نبردازمہ ہو جائیں گے جو اس وقت جو صورتحال ہے اور جو تنازع کو بڑاوہ دے رہے ہیں میرے خیال میں مستقبل میں یہ مزید اور وفاقتا خالد جمیل صاحب دو تین لوگ اس طرف سے اور دو تین لوگ اس وفاق کی طرف سے خاص کر جو پی ایم ایل کے لوگ ہیں اگر انہوں نے زبان بندی کی تو میرے خیال میں دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی بندہ کوئی بھی ریسپونسبل بندہ کوئی بھی وفاقی وزیر یا صوبائی وزیر انہوں نے پال رکھی ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ نے جواب دینا ہے اور آپ نے سخت بات کرنی ہے تو اگر ریکونسیلیشن کی بات ہوئی اگر کوئی باتچیت ہوئی اب دیکھیں اپیکس کا میٹیکا جو ابھی ریسنٹلی اجلاس تھا چیپ منسٹر اس میں نہیں گیا سی ای سی کی جو اجلاسے اگر اس میں یہ نہیں جاتے یا اسی طرح دیگر جو صوبی کی حقوق کیلئے ہیں اس دن گورنر خود ہی کہہ رہتے کہ میں ہر وقت تیار ہوں یہ مجھے دعویٰ دے میں جانے کیلئے تیار ہوں میں وفاق اور ان کے درمیان صوبی کے درمیان جو ڈسٹنسے جو خلا ہے وہ پر کرنی کیلئے باتچیت کیلئے تیار ہوں اب دونوں دوست بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں اور ایک ہی ذلکی بھی ہیں قریبی تعلق بھی ہیں ہونا تو یہ چاہیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ گورنر اور چیپ منسٹر کی تلخ کلامی یا ان کے جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے صوبہ آرنڈی متاثر ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جو مہنگائی ہیں اور جس طریقے سے آج کی بات کروں جو لوٹ شڈنگ ہے خالد جمین صاحب میرا گھر فخر دیکھ چکا ہے کینٹ کے قریبی ہے وہاں پہ ایک گھنٹی کے لیے بجلی ہوتی ہے اور دو سے تین گھنٹے کے لیے بجلی نہیں ہوتی نہیں ہوتی اب دیکھیں یہ اگر یہ بڑھ کے مار ہیں کہ میں نے بٹن اس طرح دبانا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے اس سے تو مزید وہ جو لوگ ہیں دو تین لوگ اشتیال پیدا ہوگا اشتیال پیدا ہوتا ہے اور وہ انتقام بیانات کے بیادر حملی اقدامات اور ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا بیانات سے کام نہیں چلے گا بہت شکریہ افریض اللہ بیورو چیف پشاور حمل سے بات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فخر کا خلاب کوئی بہت شکریہ سینئر صافی تھے خیبر پختونخواہ کے دیفنیٹلی پاکستان کی اور صوبے کی عوام کی بھلائی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا لیکن ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو پھر ہم کچھ سیند اور وفاق کے معاملات اور جو سیند کی طرف یہ ڈیوارڈ آ رہی ہے کہ جتنی بھی ہائی لیول ترقیہ ہوتی ہیں پرموشنز ہوتی ہیں اس کے اندر صوبوں کی شمولیت ہونی چاہیے سیلیکشن بورڈ میں اس کے ساتھ باقی جڑے ہوئے جو معاملات ہے بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام کی سنسل میں ہم نے جیسے پہلے کہا کے بات کریں گے کچھ سیند اور وفاق کے معاملات کے اوپر اور اس میں بالخصوص دو تین بڑے اہم ایشوز ہیں ایک تو یہ کہ جو غربت کی ریسرچ رپورٹ لیٹسٹ ایک آئی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیند کے اندر پچھلے پانچ سات سال کے اندر غربت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا جو فورٹی تری پرسنٹ سے بڑھ کر فورٹی فائی پرسنٹ پہ آئی ہے دوسرا جو چیف منٹ سے سیند ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ سیلیکشن بورڈ کے اندر صوبائی نمائندگی ہونی چاہیے کہ تمام یہ سینئر بیورکریٹس جو ہیں آلٹی میٹلی جا کے یہ صوبوں کے اندر سرف کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کی نمائندگی ہوئے تاکہ سیلیکشن کے جو میار ہے اور اس میں صوبوں کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکے اور پھر این ایف سی ایوارڈ کے اوپر ایک نظرستانی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ کی پی کے اندر جیسے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہاں پہ جو سابقہ فاتا کے ازلات ہیں ان کو زم کیا گیا اور تھوڑا سا جو آبادی کا اور جو مسائل کا تناسب میں وہ چینج ہوئے ہے کچھ اینی معاملات کی اوپر اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ایک اور بڑایا ہے معاملہ جو سندھ اور کراچی کا ہے وہ لوڈ شیڈنگ اور اس کے جو کیسی کے باجبات کا معاملہ ہے اور کیسی ایک بلا یہ ہے کہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ ستر ارب روپے کے باجبات انہوں نے ادا نہیں کیے جس کی وجہ سے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے اور یہ مسائل ہیں تو ان پہ ہم بات کریں گے ہمیں تہا احمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان جو سبائی سمبلی ہے سندھ کی اس کے ممبر بھی ہیں اور ایم کی ایم سے آپ کا تعلق ہے بتعلق ہے بہت شکریہ تہا صاحب آپ کا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سندھ میں پاورٹی باقی صوبوں میں اتنی شرع نہیں ہے سندھ میں شرع جو ہے کہ یہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن رہیم سب سے پہلے آپ کا آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدھو کیا دیکھیں سندھ میں جو پاورٹی کی پرسنٹیج گڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پندرہ سال سے حکمرہ جماعت اس صوبے پہ مسلط ہے جس کا نام پاکستان پیپلز فارٹی ہے اس کی کوئی سنسیریٹی نہیں ہے صوبے کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس صوبے میں پاورٹی کو ختم کرنے میں اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا ایفرٹ ہے جس سے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے پچھلے پندرہ سال میں کوئی ایک پروڈیکٹ ایسا نہیں ہے جہاں لوگوں کو کوئی سہولت ملے کوئی ایک ایسی میڈیکل فیسیلیٹی نہیں ہے کوئی ایک ایسا سکول نہیں ہے آپ گھوست سکول کی تعداد دیکھیں دو چار اسپتالوں کے نام وہ ضرور جنوا دیں گے لیکن that does not cover the entire صوبہ ہے کہ جس کا شہر کراچی جو پورے پاکستان کی ایکانومی چلاتا ہے اور کراچی جیسے شہر کو بھی ان لوگوں نے کسی حال میں نہ ایک پروڈیکٹ دیا اور نہ اربن سن میں کچھ کیا نہ رورل سن میں کچھ کیا جبکہ پندرہ سالہ انٹرپٹڈ گورنمنٹ کا موقع جو پیپس پارٹی کو ملا ہے وہ شاید ہی کسی اور جماعت کو پورے پاکستان میں جہی پہ ملا ہو اس کے باوجود ان کی پرفارمنس زیرو ہے بلکہ آپ کے سامنے یہ جو ریپورٹ ہے پلڈ ایٹ کی یہ تو کسی ایمٹی ایم نے یا کسی اور سیاسی جماعت میں انفلوینس کر کے نہیں بنوائی نا کسی طرح سے ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ ہے جو کراچی کے بارے میں ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیویبل سٹیز میں کراچی کی رینکنگ بہت اوپر آ چکی ہے یہ وہی شہر کراچی ہے کہ جس کی نظامت جب ایمٹی ایم کے پاس تھی تو یہ دنیا کے تیزی سے طرفی کرنے والے شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پتا اور اس میں تو اتانا صاحب اگر کراچی کو ہم دیکھیں آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا تو کراچی اکنومیکلی اتنا غریب شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ حالت ایسی ہو سکے اور یہاں پہ حکومت بھی اور پوری کی پوری انڈسٹری اور تمام پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے کراچی تو پھر تو اس کی حالت ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی سر مسئلہ یہ ہے کہ کراچی تو 97% ٹیکس دیتا ہے پورے سندھ کا اور 67% ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان کو لیکن اس کے بدلے کراچی کو جو ملتا ہے وہ ٹو ٹی وی سڑکیں ہیں گندہ پانی ہیں سیویس کا نافذ نظام ہے بجلی کی تنگی ہے گیس کی لوٹ ٹریڈنگ ہے سب سے بڑی بدتسمتی یہ ہے کہ کراچی کی نمائندگی جو لوگ کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کراچی کی نمائندگی اور سوبے سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی سنسیریٹی کراچی کے ساتھ ہے ہی نہیں کیونکہ ان کا ووٹر ہی نہیں ہے کراچی میں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں ووٹر جو ہے وہ ایمپیم پاکستان کا ہے جبکہ جو سندھ میں حکومت ہے وہ پاکستان پیپلش پارٹی کی ہے پاکستان پیپلش پارٹی کی سنسیریٹی تو کسی کے لیے بھی کام کرنے کے لیے نہیں ہے وہ اپنے ووٹر کے لیے کام نہیں کرتے وہ لیاری میں کام نہیں کرتے وہ لڑکانہ میں کام نہیں کرتے وہ دادو میں کام نہیں کرتے تو وہ اس جگہ کیوں کام کریں گے جہاں ان کا ووٹر ہی نہیں ہے لیکن تاہ صاحب اگر کراچی کو ہم دیکھیں اور اس میں اب یہ سیاسی تو ایک طرف پہلوٹی کے آپ کے ویلیڈ پوائنٹس ہیں لیکن کراچی کے شہری اگر ستر روی روپے کے بل ادا نہیں کر رہے تو اس کا خمیادہ تو پھر کراچی کے عوام خود ہی بھوگت رہے ہیں نا تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی تفریق نہیں ہے عام شہری اس میں تو میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کریڈٹ تو ایمکیم پاکستان کو دینا چاہیے کہ جب کے الیکٹرک کا لائسنس پشلے سال رینیو ہو رہا تھا تو ہم وفاقی حکومت کا حصہ تھے اور ہم نے وفاقی وزیر برائے توانائی سے بات کر کے کے الیکٹرک والوں سے بات کر کے ان کا جو سول ڈسٹریبیوٹیشن والا کلاوس تھا اس کو ختم کرا دیا ہے یعنی کہ اب ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار میں آ سکتے ہیں اور کہ الیکٹرک کو کمپیٹیشن ملے گا جس کی وجہ سے آپ دیکھئے گا کہ ان کے دماغ درست ہوں گے میرا سوال کہ الیکٹرک سے یہ ہے کہ اگر اتنا نقصان ہو رہا ہے اتنا لاؤس ہو رہا ہے کہ ستر عرب کراچی نہیں دے رہا اور پیمنٹس نہیں ہیں ریکاوری نہیں ہیں آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کتنے مہینے نقصان برداشت کر سکتے ہیں میں تو نہیں کروں وہ ایک مہینے سے بھی زیادہ تو بھئی آپ جاؤ کراچی کی جان چھوڑو یار کوئی اور کام کرو اتنا نقصان کیوں برداشت کر رہے ہو کوئی ویل فیر اڈا رہا ہے آپ کا آپ تو فر پروفٹ اوگنائزیشن ہو آپ کیوں لاؤس میں کام کر رہے ہو یہ صرف ڈرامے بازی ہے جب دل چاہتا ہے یہ جو دل چاہتا ہے جس طریقے سے دل چاہتا ہے ٹیکس لگا دیتے ہیں سکیڈول لوڈ شیڈنگ بھی کرتے ہیں انہوں نے اپنی ریایہ سمجھاوائے لوگوں کو اپنی جاگری سمجھاوائے اس شہر کو اب یہ جو کلاوز آپ دیکھئے گا اس پہ امپیکٹ آنا شروع ہوگا جب دوسرے لوگ اس کام میں آئیں گے کامپیٹیشن ہوگا تو پھر اس کے دباغ سیتحال بہتر ہو سکتے ہیں ایک بڑا ہے معاملہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سی ایم سن صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سیلیکشن بورڈ کے اندر صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں آپ بھی تحادی ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے واقعی تاکہ صوبوں کی بھی رائے اس میں شامل ہو سکے سر ہم سب قسم کی دیولوشن آف پاور کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم اس میں نا فور دی کنوینینس آف اون سیلف والی پولیزی نہیں لیتے دیولوشن ہو تو پھر وہ لوکل گورنمنٹ لیول تک ہو جو آئین کا آرٹیکل ون فورٹی یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ ایک بدتسمتی یہ ہے کہ ایتین امینڈمنٹ جو ہے اگر اس کو کم تھورولی سٹیڈی کریں تو اس میں یہ ہے دیولوشن آف پاور لیکن ہمارے وزیرعالہ صاحب نے اس کو اکملیشن آف پاور سمجھاوا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے اختیارات وفاق سے صوبوں کی سطح پر آ جائیں لیکن صوبوں سے نیچے نہ جائیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک طرف تو بات کر رہے ہیں جی دیولوشن آف پاور کی دوسرا آپ کراچی دیولپمنٹ آفورٹی کو جو ہے وہ آپ میر کو نہیں دے رہے آپ سن فولیٹ ویس مینجمنٹ بورڈ کو میر کو نہیں دے رہے آپ وارٹر بورڈ میر کو نہیں دے رہے آپ یہ سارے ادارے اٹھا کے جو پہلے دیولپ سے ان کو اٹھا کے آپ منسٹر فور لوکل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں تو آپ کونسی دیولوشن کی بات کرتے ہیں اور کونسی بات اچھی لگے گی آپ تو خود دیولوشن نہیں کرتے آپ تو خود نیتی اختیار دینے پر یقین نہیں رکھتے اگر کسی کے گھر کے باہر گھٹر کا بھی مسئلہ ہو تو وہ میر سے شکایت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ میر کا دائرہ کار نہیں ہے جبکہ یہ مسئلہ تو کونسیل لیول پہل ہو جانا چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک گھٹر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے بھی ایک شخص تو وزیر بلدیات کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑے گا اگر وزیر بلدیات نہ سنیں تو پھر آپ کو جا کے وزیر آلہ ہوت جانا پڑے گا آپ ہر فریق جو ہے اوپر سے پاور لینے کے لیے تیار ہے لیکن آگے ایک ٹرانسپر نہیں کرنا چاہتا ہے ایک آخری چیز افسران کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ کراچی میں جو کرائیم ریت ہے جس طرح سے کرائیم ہو رہا ہے بلکہ پورے پاکستان میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کا علاقہ ہو وہیں جائے سے چھو جس کو اس علاقے کی جوگریفکل نالج ہو جس کو اس علاقے کی دائنمک پتا ہو جس کو پتا ہو کہ کرائیم کیسے ہوتا ہے کرمینل کہاں جاتا ہے کہاں چھوکتا ہے کہاں سے آتا ہے آپ رکھیں آپ یہ بتائیں نا وزیرعالہ صاحب نے کراچی میں کتنے افسران کتنے ایسے چوز ایسے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے اچھے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں کسی تفریق کی بات نہیں کرتا میں کسی لسانی تفریق کی بات نہیں کرتا میں کہہ رہا ہوں کراچی میں رہنے والا سندھی پنجابی بلوچی پتھان جتنے کراچی آئی تھے اور بھی کوئی مذہب کوئی مسلک کوئی قوم کوئی زبان جو کراچی میں رہتی ہے اسی کو مقامی اختیار ہونے چاہیے بہت شکریہ تاہا احمد خان صاحب آپ کا بات جیت ہم کر رہے تھے اور مجال دکتا یہی ہے کہ اگر اب وفاق حقوق مانگ رہے ہیں تو پھر وفاق سے جو صوبوں کو مل رہے ہیں صوبوں سے پھر زلہ تحصیل اور یونین کونسل تک جانا چاہیے یہاں بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات چیز کو آگے بڑھائیں ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات چیز جائے رکھیں گے اور اس میں خاص طور کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ بڑی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے اور کچھ ایسے کیسز ہیں آج اس کی بنیاد کے اوپر وزیر قانون کو بھی طلب کیا گیا ہے سیکٹری داخلہ کو بھی طلب کیا گیا ہے اور بہت سے حکام جو ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور اس کاروائی کی آ لائیو کوریج بھی آ دکھانے کے بعد کی گئی ہے اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اس کی لائیو سٹریمنگ دی جائے گی بلکل اگزیکٹلی ویسی جیسے سپریم کورٹ کے بنچ نمبر ایک کے اندر جو جتنے بھی عوامی اہمیت کے کیسز ہوتے ہیں اس کی لائیو کوریج دکھائی جاتی ہے آ سوشل میڈیا کی اوپر جو مین سریم میڈیا ہے اس کو وہ کٹ بھی کرتے ہیں یہ آ اس تناظر میں فیصلہ ہوا جو ریسنلی پیمرہ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اور کہا کہ عدالتی پروسیڈنگ کی ریپورٹنگ نہیں کی جا سکے گی تاہم جو لائیو آ سٹریمنگ ہوگی وہ دکھایا جا سکے گا ایک طرف یہ معاملہ دوسرے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی چیف جسٹس نے گزشتہ روز تقریب سے جو خطاب کیا تھا اس کے اندر آ بڑی آ بولڈ سٹرینس نے لیا اور کہا کہ ججز جو ہیں وہ سرکاری ملازم نہیں ہوتے ہیں وہ انصاف فرام کرتے ہیں اور سرکاری ملازم اور ججز کا معاظنہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ان کا بھی خیال ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ حکومت یا کسی ادارے کا بھی ٹیم نہیں ہوتی بلکہ عدلیہ ایک ریاست کا سطول ہے جو انصاف فرام کرتا ہے اس تناظر میں بہت سے لوگ کا یہ خیال ہے اور آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ شاید پاکستان میں حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ اگزیکٹیو اور جوڈیشری جو ہے کہ اس میں کوئی تصادم ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ یا نومبر دوہزار سات والی جو امرجنسی پلیس کی سچویشن ہے شاید وہ ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے جو مختلف اپنے جو سٹیٹ آرگنز ہوتے ہیں ان کے اختیارات اس کے اندر توازن کیسے قائم کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ریاست علی ازاد صاحب ہے جسلام آباد ہائی کورٹ پارک کے پریزننٹ بھی ہے بہت شکریہ ریاست صاحب آپ کا آپ ریاست بھی ہیں ازاد بھی ہیں اور ہم بھی کچھ ریاست اور ازادیوں کے معاملے میں بات کر رہے ہیں یہ بتائی گا کہ یہ ساری سیچویشن جو میں نے بیان کی ہے اس میں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کہیں یہ کوئی تصادم کی طرف معاملات جا رہے ہیں یا بیدری کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں خالد بھائی وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں یہ دوہزار ساتھ گزر گیا ہے وہ ماضی تھا اب آپ حال کی بات کریں مستقبل کی بات کریں جیسے آپ نے انٹرو میں یہ بات کی کہ جی سرکاری اور ججس سہبان کا جو ملازمت والا معاملہ ہے نا یہ وہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں بڑا کلیر ہے کہ دیکھیں ٹونٹی ٹو گریڈ تک سرکاری ملازمین ہوتے اور ججس کا کوئی گریڈ نہیں ہوتا اور یہ ایک ادارہ انڈیپینڈ ادارہ ہے اگر یہ ویڈی پیسیج آف ٹائم اگر ادلیہ نے جو آئین اور قانون جس کی بنیاد کانسٹیوشن کے اندر رکھ دی گئی تھی اگر اس کو صحیح معنوں میں اگر سٹیپ لینا شروع کر دیئے تو یہ ملک کے لیے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے معیشت کے لیے اس قوم اور ملک کی ترقی کے لیے بہت اچھا اقدام ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ازاد ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کی بھی جو آئین اور قانون لیمٹ دیتا ہے اس کے اندر وہ ازاد ادلیہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں تصادم کی کوئی صورتحال نہیں ہے انشاءاللہ یہ ملک اب بہتری کی طرف چل پڑا ہے اور انشاءاللہ آگے بہتری آئے گی ویزن یہ ہے کہ اگر تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا تصادم کیوں ہوگا اس لیے کہ کوئی اگر کام مائن اور قانون میں ہو رہا ہے اور اپنے صحیح اختیارات کو استعمال کر رہا ہے تو آپ امرجنسی پلس میں جلے جائیں گے نہیں اس کی تو کسی جگہ پہ اجازت نہیں ہے کانسیٹیوشن میں کسی جگہ پہ کوئی اجازت نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ امرجنسی پلس ہوئی تھی یا اکتیس جلائی کی ججمنٹ آئی تھی سپریم کورڈا پاکستانی وہ اس میں ساری چیزیں بالکل سیٹل ہو گئی ہیں آپ کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے اس لیے ایسی بات کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا لوگوں میں پینک پھیلتا ہے ملک بلکل صحیح سموت میں چاہ رہا ہے عدلیہ بلکل صحیح سمت میں چاہ رہی ہے اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق پیسلے کر رہے ہیں اور اگر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اگریوڈ لوگ اگزیکٹیو کے ہی عدلیہ کے پاس جاتے ہیں اور جب عدلیہ پیسلہ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بینیفیٹ ہمیشہ اگریوڈ شخص کو ملتا ہے چونکہ لا جو ہے وہ اس مظلوم کی طرف اس ملزم کی طرف ہی سٹیچ ہوتا ہے بینیفیٹ آف ڈاؤٹو بینیفیٹ آف سٹیچنگ دی لاؤ وہ بھی ملزم کو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی امپریشن نہ لیا جائے نہیں ہوگا اچھا اجازت صاحب یہ بتا دیں کہ اس قسم کے جو بیانات یا اس قسم کی جو خبریں نکالی جاتی ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے جی جیسے نومبر دوہدار ساتھ میں ہوا یا امرجنسی لگ سکتی ہے کیا یہ بھی جو آپ نے ابھی تھوڑ دیر پہلے ہی بات کی یہ انہی ٹیکٹس میں سے ہو سکتا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں یا پہلے دھمکیاں دیتے تھے یا انٹریکٹی اب اس قسم کی باتیں کر کے کہ دباؤ میں آجائے ادلیہ یہ کوشش ہو سکتی ہے بلکل ایسا بھی ہو سکتا لیکن کیونکہ concern quarter کی طرف سے کوئی ایسا نام میں نے سنا ہے نہ دیکھا ہے اور مجھے لگتا بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن rumors چلتے رہتے ہیں جی ملک میں امرجنسی لگائی جا رہی ہے جی governor راج لگائی جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ساری شنید ہے ابھی تک کوئی ایسے حالات واقعات اس ملک کے نائی ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے یہ سب کو سوچنا ہے معیشت آپ کی ڈوگ گئی وہ آخری سسکیاں لے رہی ہے اور اس حالات میں اگر آپ امرجنسی لگا دیتے آپ پہ سینکشن لگیں گی اور اس کے علاوہ آپ کے لیے انٹرنیشنل جو اقوام میں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات یہ بہت سارے پرابلم میں چلا جائے گا تو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں نہیں ہو سکتا ریاستہ صاحب یہ بھی بتائی گا کہ ابھی جو آخری جس فیصلے کے تناظر میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جیسے اس موزن اختر کیانی صاحب کا اس میں نے لکھا کہ حکومت ناکام ہوئی ہے جو اس نے زمانت دی تھی کہ شائر احمد فراد کو جو ہے کہ بازیاب کرانے اس میں ناکام ہوئے ہیں تو اب وہ حکومت کی زمانت بر جو ہے کہ وہ اعتبار عدالت اگر نہ کر لی ہو تو یہ کتنا سنگین معاملہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت ہے حکومت اس کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ اسٹوشنل ذمہ داریاں اولیکیشنز ہیں کہ وہ اپنے ریاست کے تمام شہریوں کو تحفظ کرتی ہے لیکن ادلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہو چکے اس لیے اب ہم جو ہے کہ جو ایگزیکٹیو ہے اس کے سربراہ کو یا اس کے ملسٹر یا ان کے نمائندوں کو برائے راست طلب کریں گے یہ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ وہاں پہ ایسے بات ہوئی تھی میں روستم پہ موجود تھا اس کیس میں آرڈر شیٹ دیکھے تو میری آذری بھی لگی ہوئی ہے اس کیس میں اس لیے آپ سے پوچھا نا جی تو میں وہاں پہ دو باتیں ہوئیں کیونکہ ایٹرنی جنرل پاکستان نے کمیٹمنٹ دی تھی کہ میں فلان تاریخ جس تاریخ کے لیے یہ کیس فکس تھا کہ ہم اس کو پروڈیوز کر دیں گے یا اس کو برامت کروا لیں گے تو یہ کمیٹمنٹ کے ساتھ ڈیٹ ہو گئی اس ڈیٹ پہ جب موشن کیانی صاحب میسٹر جسٹس انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں مزید ٹائم دیا جائے تو پھر جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ برامت نہیں کروا سکے تو اس کا مطلب ہے ریاست سٹیج جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے اور اس کا مطلب دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ یہ جو ایجنسیاں آپریٹ کر رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر یہ کس کو انسوریبل ہیں تو اٹرنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ وزیراعظم کو ڈائریکٹ لی ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہو گیا کہ اگر پھر ضرورت پڑے گی تو ابھی ہم بلا نہیں رہے ٹائم منسٹرہ پاکستان کو لیکن اگر ضرورت پڑے تو ہم انہیں بنوائیں گے اس پیرائے میں اس طرح سے یہ کورٹ کے اندر گفتگو ہوئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ریاست کی حالت بھائی بنیادی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی آزادیاں شہریوں کا جان و مال عزت ناموس اس کی گارنٹی کانسٹیوشن نے دی اور حکومت نے اس کو انشور کرنا ہے اور عدالتیں اور ججز جو ہیں یہ اس کے کسٹوڈیاں نے انہوں نے اس کو ہر حالت میں انشور بھی کرنا ہے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے لالیسنس ہے اگر یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کوئی عدلیہ کے پاس جاتا ہے تو عدلیہ تو پھر اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگائے گی جو آئین اور کانون کے اندر دیا گیا ہے اور میں مزید ایڈ کروں گا کہ فائیو سکسٹی ون اے سی آر پی سی یہ کہتا ہے تو پریونٹ دی ایب یوز آف دی پراسس پار ڈسپینسیشن آف جسٹس پار ڈی اینڈ آف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی کہ وہ اگر ضابطے کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اس آرڈر کو انشور کرنے کے لیے یا لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کسی بھی آرڈر کو وہ اپنے اس میں لاتے ہوئے وہ پاس کر سکتی ہے اور لوگوں کو انصاف دے سکتی تو اگر عدلیہ ایسا کر رہی ہے تو آئین اور کانون کے مطابق ہوں گا اچھا یہ جو ایک معاملہ جس سارے پیرائے کے اندر یہ بھی چلا ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ اب دو چیزیں سامنے آگئی ہیں ایک پیمرا کا وہ نوٹفیکیشن تھا کہ آپ عدالتی پروسیڈنگ کو ملکو رپورٹنگ نہیں کر سکتے وہ اسی کیس کے تناظر کے اندر تھے جو کیس جسس محسن اختر کیانی صاحب گیا ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اس نوٹفیکیشن میں ایک نکتہ ڈال دیا گیا لائف سٹریم اگر نہیں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ دکھا سکتے ہیں کیونکہ وہ بینچ نمبر ون کے اندر تھا ابھی یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی لائف سٹریمنگ ہوگی اور ایکزیکٹلی وہی کیس ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پابندی لگائی گئی تھی اب وہ بھی لائف سٹریمنگ ہو جائے گا تو یہ کتنا اب سمجھتے ہیں کہ یہ حساس معاملہ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے جو اکاؤنٹویلٹی ہے یا ٹرانسپرینسی ہے وہ اور زیادہ کھل کر سامنے آئے گی اور اس سے اصلاح کی طرف ہم بڑھیں گے دیکھیں خالد بھئی اس کیس میں میں وکیل تھا جو چیز جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہے ان کی کورٹ میں میں کونسل تھا اس کو پیمرہ کیا تو اس میں جو میں نے ارگو کیا میں نے کہا یہ سیکشن ایٹ اور نائن جو پیمرہ آرڈیننس اس کی وائلیشن ہے آڈی آلٹرم پارٹم یعنی نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ کسی میڈیا ہاؤس کو ان کے پی ایف یو جے آر آئی یو جے جو یونین کی ان کی جنرس کی یونینز ہیں یا کسی بھی کنسرنگ ان کو نوٹس دیے بغیر یہ سٹیٹ وے پابندی لگا دی ہے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ ان وائلیشن آف آرٹیکل فور اور آرٹیکل نائنٹین اور نائنٹین اے آف کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری اس کی یہ وائلیشن میں ہے لہذا اس کو سسپینڈ کر دیا جائے چیف صاحب نے وہ سسپینڈ تو نہ کیا لیکن میں نے پھر فردر یہ ان سے سمیشن کی کہ چونکہ انہوں نے میڈیا ہاؤسز اور چینل کو شوکاز نوٹس بھی دینے شروع کر دیئے اس نوٹیفکیشن کی اس کوری جنڈم کی ایمپلیمنٹیشن شروع ہوگی تو اس ہاتھ تک چیف صاحب نے پھر آرٹر کر دیا تھا کہ کوئی کورسیو یا ایڈورس آرٹر ان کے خلاف نہ کیا جائے بات یہ لائیو سٹیمنگ کی سپریم کورٹ آ پاکستان میں سارے کیسے لائیو دکھائے جا رہے ہیں تو ایک ملک اندر دو قانون تو ہو نہیں سکتے یا تو پھر اس پہ بھی پابندی لگا دینی چاہیے اور اگر اس پہ بھی پابندی نہیں ہے تو پھر ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا دینا چاہیے اور اگر ابھی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے تو کوڈ نے آرڈر کر دیا کہ اس کو لائیو دکھایا جائے میں سمجھتا ہوں اس سے پبلک میں اویرنیس ہوتی ہے اور رائیٹ ٹو انفرمیشن ویسے بھی تمام شہریوں کا جائز کانسٹیٹوشنل حق کے اگر وہ دیکھتے ہیں اس سے وہ سیکھتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے اویرنیس ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہے ہی اویرنیس کا کام میڈیا ہے ہی خبر دینے کا نام اگر صافی خبر نہیں دے گا تو وہ کیا دکھائے گا وہ کیا کرے گا وہ کیا جو اپنے ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر کیا لوگوں کی شادیوں کے فنکشن دکھائے گا جو دولہ ہے اس کی بارات دکھائے گا کیا دکھائے گا اگر اس نے خبر نہیں دینی اور اگر اس نے خبر دینی ہے تو کسی سور سے دینی ہے جو پریولیج کمیونیکیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں تو یہ اس رائیٹ کی یہ گلا بند کرنے والی بات ہے جو آزادی ہے جو لوگوں کا حق ہے دیکھیں صافی خبر دے رہا ہے اس کا روزگار ہے لیکن رائیٹ کی انفرمیشن کسی چیز کی انفرمیشن ہونا اس کا ادراک ہونا یہ دوسرے شریوں کا حق ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حقوق صلو کرنے کی بات ہے جو کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں آپ اس کو جتنا دباؤگے اس کا آتش فشان کی طرح وہ ہوتا آپ اس کو آزادی دو آزادی کے ساتھ چیزیں پیوری فائی ہوتی ہیں بہتر ہوتی ہے وقت کے ساتھ چیزیں سیٹل ہوتی جاتی ہیں لیکن دبانے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اٹھا خراب ہوتی ہے اچھا یہ آرٹیکل نائنٹین کے ساتھ سمجھتے ہیں آرٹیکل ایٹین بھی اس کے ساتھ ابھی کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ رائٹ آف ایمپلائیمنٹ یا بزنس یا اس کے ساتھ بھی ہے تو وہ تو اگر ایک کوٹ رپورٹر وہ کوٹ کی رپورٹنگ ہی نہیں کر سکتا ایکسپریٹیز ہوتی ہے نا ہر رپورٹر کوٹ رپورٹنگ نہیں کر سکتا ہر رپورٹر اکنومک رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا اس کو رپورٹنگ ہی نہیں کرنی تو پھر اس کے جوب کے لیے جو ہے کہ وہ خطرات بھی لاکھ ہو سکتے ہیں یہ ایکسٹر برڈن بن رہا ہے خالرت بھائی خطرات نہیں وہ بیروزگار ہو جائے گا ہم نے کئی سافیوں کو دیکھا آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں کورٹ ریپورٹنگ ہوتی وہاں ایک یونین بھی بنی ہوئی ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو ایک روم بھی دیا ہوا ہے جو میڈیا سیل کے نام سے وہاں پہ صافی بیٹھتے ہیں وہ یہاں سے ریپورٹنگ کرتے ہیں جب آپ ریپورٹنگ بند کرنے گے انہوں نے ریپورٹنگ نہیں کرنی تو ان کا روزگار چلا جائے گا جو کانسیٹیوشن اس کو تحفظ دیتا ہے اور اس ایک صافی کے جانے سے اس کے گھار اس کے بیوی بچے تمام کا روزگار چلا جائے گا تو آپ نے تو روزگار دینا ہے آپ نے لوگوں کو آزادی دینی لوگوں کو آپ نے جو آئین اور قانون میں بتائے گئے رائس ہیں آپ نے ان کو دینے ہے بلکہ آپ میڈیا کو یہ کہیں کہ لوگوں کے انطرے آویرنس نہ ہیں آپ لوگوں کو آویرنس دینے کے لیے عام یہ بل بورڈ اور کمپین چلاتے کہ ان کو آویرنس دیں اور اگر ٹی وی اور میڈیا مفت کو دکھا رہا ہے تو آپ کو تو ان کا مشکور ہونا چاہیے اور میں صافیوں کی آزادی کے حق میں ہوں صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ ایسی بات کریں آزادی کی وہ بات کریں ویڈن دا پیرامیٹر آف دی کانسٹیٹوشن اینڈ رسٹکشن ایمپوز بائی بی لا اس سے باہر نہ جائیں باقی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ریاستہ علیہ عزائز صاحب ہمارے سے بات چید کلامت آئی کورٹ بار کے پریسڈنٹ اور آئین پاکستان کے اندر بڑی آہ لیمٹیشنز موجود ہیں آزادییں بھی ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے کے لیمٹس بھی ہیں اور ہمیں اپنی آزادییں انجوائے ضرور کرنی سے نہیں ہیں لیکن لیمٹس کے اندر رہ کر آج تک لیتنا ہی خال جمیل کی اجازت دیجئے اللہ حافظ